مرسات یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے میں یوسرا عویس میمن یہاں پر موجود ہے چیئر پرسن ہے شاہین پاکستان ویلفر سوسائٹی سے اسلام علیکم کیسے ہیں میم آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اور ان کے بالکل برابر میں تشریف کرتے ہیں محمد عویس میمن فاؤنڈر اینڈ چیئر مین ہے شاہین پاکستان ویلفر سوسائٹی سے اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو؟ اور میرے رائٹھ اینڈ پر بیٹھیں لیفر اینڈ پر سوری لیفر اینڈ پر تشریف رکھتے ہیں اور یہ میں بڑی ان کے شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں جوئن کیا اور یہ پوری ماشاءاللہ شاہین پاکستان ویلفر سوسائٹی سے جو ہیں یہ سارے ایفلیٹڈ ہیں تو میرے بھائی بھی ایفلیٹڈ ہے افکورس یہاں پر شاہد محمود صاحب ہے پرنسپل دی بریج سوری محمود صاحب ایفلیٹڈ ہے شاہین پاکستان ویلفر سوسائٹی سے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے یوسرا کے پاس چلتے ہیں یوسرا میں نے ابھی بتایا بھی کہ کس طرح لوگ بچوں سے ابھی بھی کام کرواتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں نہیں سیریسلی ایکشن لیا جاتا ہے جی سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹھول پاکستان یہی وجہ ہے کہ جس سے پاکستان بھی بہت بچے بکش بھی ہوتے ہیں اپنے بھائی بچے بھی ہوتے ہیں آہین لیا بھائی چکر میں چائیڈ لیبر کی چکر میں اور بیچارے روڈ پہ سٹریٹ چلرن آپ دیکھیں آہین آپ دیکھیں یہ جو بھی بریج مر میں ہوتی ہیں تو اس میں ہوتے تو یہ ایک تو یہ ریزن ہے کہ کوئی پہپر لالو نہیں رکھا گیا اور اگر ہے بھی تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ فالو نہیں کیا جاتا ہے یا دوسری چیزوں کو فالو نہیں کیا بچوں کا حق کون مولے یہاں پہ وومن کا حق سیف نہیں ہے تو چائل لیبر کے حق میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا اور بس ان کو بارہ جون کو یاد آتا ہے کہ چائل لیبر ہے چائل لیبر ہے اس سے پہلے کہاں ہیں کوئی حقوق نہیں ہے نہ ان کو کوئی پروپر یا تو اگر آپ نہیں کر رہے تو ایک پروپر ان کو شلٹر لیا جائے کہ وہ اٹلیسٹ ایک شلٹر کے اندر ہو ایک ان کے اوپر بھی شلٹر ہو کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماباپ نہیں ہے ہمارا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں اسی طرح پڑھنا اسی طرح ایجوکیشن حاصل کرنا جس طرح ہر کوئی اپنے رائٹس رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے رائٹس رکھتے ہیں تو جس ورہا سے ہم نے بھی اس ورڈ کو کیا اور پھر ان کو ایجوکیشن کے لیے ان کو چائل لیبر جو بچارے اور اس انفیریریٹی کامپلیکس میں ہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا ہمیں کوئی ایجوکیشن نہیں دیتا تو ان کو جو ہے ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ایجوکیشن پروائیڈ کی جائے ان کو ایکوائلٹی ہونی چاہیے ان کو ایکوائلٹی فیل ہو کہ ہم بھی ان بچوں کے برابر ہیں نہ کہ ہم انفیریر ہیں ان سے اوکی اچھا میں عویس کے پاس چلتی ہوں عویس مہمن ہے افکورس ہمارے ساتھ شاہین پاکستان ویلفر سوسائیٹی سے فاؤنڈر بھی ہیں چیئرمین ہے تو میں چاہوں گی کہ ایزا کیونکہ ایک بڑی بندے کے ہاتھ میں ہو اور کیا وہ اس کو بہخوبی بھی آگے انجام دے رہے تو یہ بلانگ ٹو بھی بتا رہے تھے مجھے لیاری کی بات بتا رہی تھے میں چاہوں گی انہی سے پوچھتے کہ میں ایک بار پھر آپ کو خورشام دیت کرتی ہوں عویس کیا کہتے ہیں چارڈ لیبر پر کس طرح ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اپنے لہجے سے خطابت میں بھرم رکھتا ہوں ابو بکر عمر عثمان و علی کہہ کر محفل میں قدم رکھتا ہوں اور اراد جن کے پکتا ہوں نظر جن کی خدا پر ہوں تلاتم خیس موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے میرے لیاری کا ذکر کیا کہ لیاری کا وہ علاقہ چیل چوک جس پر کیا کچھ ہوا کہ چیل تو باقی نہیں رہی لیکن آج چوک تو موجود ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم شاہین تھے وہ چیل چیل نہیں تھی وہ شاہین تھی تو اس علاقے سے اس ایریا سے اٹھ کر وہ ایک بنیادی مقصد تھا کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور باقی جو بڑوں کے ساتھ وہاں لڑائیاں ہوئی وہ سب تو ایک طرف رہ گیا آپ کو میں حقیقت بتاؤں کہ جب ہم نے شاہین پاکستان ویلفر سلسائیڈی کی بنیاد بے نظیر بھٹو شہیر اینورسٹری میں رکھی دوستوں نے مل کے تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم جس کے ساتھ نا انصافی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف کریں گے کیونکہ وہاں نا انصافی بہت تھی آپ چاندی ہیں جس طرح آلاتے ہیں تو اس وقت دو سر پندرہ کے اندر ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو یقین مانے ہم جب جاتے تھے دکانوں پہ اور جب ابھی اماری ایج بلکل نوجوان ینگ تھے بلکل تو ہم جاتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم دکانوں پہ بچے پانہ اس کے حد میں اتنے معصوم چھے رہے بھائی وہ ابھی تو کھلنے کا ٹائم ہے ابھی تو مسکرانے کا ٹائم ہے ابھی تو کھلنے کا ٹائم ہے اور وہ بچہ جس کو آہت میں کلم ہونا چاہیے اس کے پاس پھون ہونے چاہیے اس کے پانہ پکڑا کے کہ نٹ بول کھولے تو اس وقت ہمیں بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہم والد صاحب کے ففٹی بائک ہوتی تھی پرانی تو ہم لے کے جاتے تھے تو ہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یاری بچے کام کر رہے ہیں تو ہم اس وقت میں انٹرویو لیا کرتے تھے بچوں کو پوچھتے تھے تو یقین جانے ہم ان کے گھر جاتے تھے اتنی بوری حالت ایک ہی برطن ہے کانے کے لئے کچھ نہیں ہے گنڈی روگلیاں روٹس یاری کے گریب علاقے گریب طب کے بہت بور آل تھا ہم نے ان کے گھروں میں سپورٹ کیا ہم نے ان بچوں کو وہاں سے لیا ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو ابھی بھی بھی بھیجتے ہیں کتے پیسے کم مالے رہے ہیں گولت دھیاڑی پہ اس وقت کیوں کہ مہنگائی تھوڑی کم تھی تو سکتر روپے پچاس روپے اور زیادہ سے زیادہ بہت اچھا بچے ہیں اور کتنے گھنٹے وہ بچے صبح نو بجے کر رہا ہے اچھا صبح نو نہیں آٹھ اگر وہ اگر پینچے رہے اس طرح کی دکان پہ تو صحیح نو بجے دس بجے اور کب رات کو بارہ بجے رات کو بارہ بجے اتنے برے حالات میں میں گھر سے بائن نہیں نکلوں وہ بچہ وہاں سے پیدل آ رہا ہے اور اس کے بعد پی کیسے بھی نہیں ہے کہ وہ چنچی میں بیٹھ گیا ہے اس حالات میں ہم نے اس بچوں کو جب اٹھایا تو یقین مانے وہ بچوں کی معصومیت اور آپ کو بتائے کہ جب ہم ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کیونکہ از ہم موٹیویٹ سپیکر تو ہم پہلے ان کو بٹھا کے یہ بتاتے تھے کہ بیٹا آپ کی اہمیت کیا ہے آپ ہیں کون آپ اقبال کے شاہین ہیں اور حال کیا وہ ہوگا ہے ہمارے معصوم کلیوں کا یہ حال کیا ہوگا ہے اور آپ حیرت میں ہوں گے کہ آپ کو صرف یہ بچوں کی بات ہو جاتی ہے کہ چائل لیور بچیاں آپ ہمارے لیاری میں دیکھیں تو گھر گر جا کے پوچھا گھر کے کام اتنی بچیاں ہیں جو جوان بچیاں ہو چکی ہیں لیکن وہ ابھی تک صرف پندرہ سو روپے میں دو آزار روپے میں ماسی آج بھی کام کرتی ہے میرے لیاری کے اندر